جانے میری جانے من بسپن کا پیار میرا بھول نہیں جانا رہے دوستوں آپ نے اس گانے کو اور اس بچے کو کہیں نہ کہیں ضرور دیکھا ہوگا جس نے رات و رات ہندوستان میں نہیں پوری دنیا میں تحل کا مچا گے رکھ دیا آج ہم اس ویڈیو میں اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر اے بچہ کون ہے جس نے رات و رات پورے سوسیل میڈیا کو ہلا کر رکھ دیا تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستوں لوگ سوسیل میڈیا میں فیموس ہونے کے لیے بہت سارے اوٹ پٹان کے کام کرتے ہیں کبھی کبھی تو یہ لوگ اپنی جان کو بھی دعو پر لگا دیتے ہیں لیکن اس میں سے کچھ لوگ کامیاب ہوتے ہیں اور کچھ نہیں لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو انجانے میں سوسیل میڈیا میں رات و رات فیموس ہو جاتے ہیں ایسے ہی بہت سارے لوگوں میں چھتیس گھڑ کے ایک گاؤں کا رہنے والا آٹھویں کلاس کا بچہ جس کا نام سہدیب کمار دردو ہے اس نے دو سال پہلے ایک گانا گایا تھا جس کے سارے لیرک لگ بھگ گلت تھے لیکن اس کے گانے میں اتنی مٹھاس اور معصومیت تھی جو دو سال کے بعد پوری دنیا میں مصور ہو گئی سہدیب ایک گانا اپنے اسکول کے کچھ پروگرام میں گائے تھے جس کو اسی اسکول کے ٹیچر نے ریکارڈ کر لیے اور سوسل میڈیا میں اپلوڈ کر دیا کسے پتا تھا کہ وہ ہی گانا دو سال کے بعد میں اتنا مصور ہو جائے گا دوستو سہدیب کا گانا مصور ہونے کے بعد بہت سارے سیلیبرٹی، نیتاؤں اور یہاں تک کہ مومبئی پولیس، دلی پولیس سب اس کے ٹیگ کو بچپن کا پیار استعمال کر رہے ہیں دوستو سہدیب ایک نہائیدی گریب پریبار سے تعلق رکھتے ہیں جن کے گھر میں نہ ٹی وی، ریڈیو، موبائل کچھ بھی نہیں ہے جب ایک گانا مصور ہوا تو چھتیز گھڑ کے مکہ منتری بھوپیس سنگھ بگیل سہدیب کو بلا کر پانچ لاکھ کی سہایتہ راسیت پردان کی سہدیب کا گانا اتنا مصور ہوا کہ بولیوٹ کے ایک جانے مانے ریپر، بادسہ انہیں اپنے گانے میں گانے کے لیے آفر بھی کر دیئے اور اس گانے کے بہت سارے میمز سوسیل میڈیا میں بھائرل ہو رہے ہیں اس لیے زندگی میں کب کہاں سے کیا موڑ آ جائے کسی کو نہیں پتا اس لیے آپ بھی سوسیل میڈیا میں فیموس ہونے کے لیے کچھ اوٹ پٹائیں کے کام مت کریے موسیقا موسیقا